روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت خوش ہوں گے اچھے سے آپ کا وقت گزر رہا ہوگا والا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینر آف آرٹیکولیشن کے مطالق دیئر سٹوڈنٹ پریویسلی ہم نے جو ہے وہ پلیسز آف آرٹیکولیشن کو ڈسکس کیا تھا اور آج جو ہے نا ہم جو ہے وہ مینر آف آرٹیکولیشن کو ڈسکس کریں گے تو پھر جو ہے نا ہمیں پتا چلے گا کہ چلو ہمیں پلیسز کا تو پتا تھا کہ کونسی چیز کونسی ساؤنڈ جو ہے وہ مو کے کس حصے کی حرکت سے یا کس حصے کے استعمال سے جو ہے نا وہ ہم پرو ناؤنس کرتے ہیں یا نکالتے ہیں اب ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ ہم ہمارا انداز کیا ہوتا ہے نکالنے کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ہم نے ہمارا انداز کیا ہے تو so far we have concentrated on describing consonant sounds in terms of where they are articulated we can also describe the same sound in terms of how they are articulated such a description is necessary if we want to be able to differentiate between same sounds which in the preceding discussion we have placed in the same category اچھا اب یہ بھی آئے نا مطلب ہے کہ ایک ہی جیسی آوازیں ہیں مثلا ہمارے پاس ایک ہی جیسی آوازیں ہیں لیکن مطلب ہے کہ ان کے باقی جو attributes ہیں وہ same ہیں لیکن ان کا جو manner of articulation ہے نا وہ different ہے for example we can say that th and sa are both voiceless and alveolar sounds دیکھو بیٹا th اور sa یہ دونوں کیا ہیں alveolar بھی ہیں اور voiceless بھی ہیں لیکن یہ یہاں پہ تو بڑا similar ہے ان کے اندر کے یہ voiceless بھی ہیں alveolar بھی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن ان میں پھر different کیا ہے وہ how do they differ یہ پھر کس چیز سے مطلب ہے کہ differ کرتے ہیں ان کے دوسرے سے تو وہ differ کرتے ہیں بیٹا اپنے manner of articulation کے اوپر کس چیز پہ differ کرتے ہیں جی آہ آلدھو کہ وہ جو ہے نا مطلب ایک ہی چیز ہیں مطلب ہے کہ اکی category سے تعلق رکھتے ہیں ہوئی سلس بھی ہیں alveolar بھی ہیں لیکن manner of articulation جو ہے نا ان کا different ہے that that is in the way they are pronounced جس طریقے سے وہ pronounced ہوتے ہیں وہ اب کیا different ہے the th sound is one of a set of sounds called stops and the s sound is one of a set called fricatives اب دیکھو th جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ کیا ہے stop ہے اس کا manner کیا ہے manner کی وجہ سے ہم نے اس کو stops کی category میں رکھا ہوا ہے اور جو ہمارے پاس آواز ہے s جب ہی آپ لوگ ایسے کہتے ہو s ہم s کو جو ہے نا ہم نے بیٹا کونسی category میں رکھا ہے fricatives کی اندر رکھا ہوا ہے اب ہم ان کو one by one جو ہے نا مطلب ابھی میں fricative اور stop جو ہے نا ہی کرتے ہیں ہم نے one by one جو ہے نا وہ سارے manner of articulations کو دیکھنا ہے تو لیٹ اس discuss about stops first پہلا پہلا ہمارے پاس ہے ach جی stop of the sounds we have already mentioned the set ph یہ پی نہیں ہے ph ah ڈ ډ ډ خ پہکستان جیسے ہیں ڈ 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 ہم لوگ تو کا بولتی ہیں نا تو لیکن جو جو عمریکنز ہیں یا بریٹنز ہیں وہ اس کو خ بولتے ہیں اور ہم اس کو پا بولتے ہیں توٹ بولتے ہیں اچھا تو یہ کیا ہے یہ سارے جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ یہ سارے کیا ہے یہ سٹاپس این کا مینر اف آرٹیکولیشن جو کیا ہے وہ سٹاپس کی اسalet کے اندرے کیسے بھلا اور آل پروڈیوز بائی سم سوڑ آپ دیکھو جی آپ خود ان سارے لفظوں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ خود ہی پروناؤنس کرتے ہیں اب بھی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہمارا جو مینر آف آٹیکولیشن ہے وہ پھا ٹھیک ہے پھا میں نے جب کہا تو میں نے ایک دم سے روکا پھر ایک دم سے ابراپلی چھوڑ دیا ہوا کو بہ بہ کو بھی میں نے جب کہا ایک دم سے میں نے پہلے روکا پھر ابراپلی جو ہے نا میں نے کیا کر دیا جی اس کو چھوڑ دیا تھ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سارے جو ہے نا مینر آف آٹیکولیشن کے حساب سے کیا ہیں جی بیٹا یہ سٹاپ کی تکیٹیگری کے اندر آتے ہیں this type of consonant sounds resulting from a blocking or stopping effect on the air stream is called a stop or or plosive yes اس کا دوسرا نام کیا ہے plosive ٹھیک ہے اور stop a full description of the th sound at at the beginning of a word like 10 is a voiceless alveolar stop اب یہ دیکھو یہ بڑا important ہے ہم یہ ہم کیا کہتے ہیں جی تو اب ٹھا ہمارے پاس کیا ہے alveolar stop ہے alveolar کیا ہے بیٹے almaiolar ہمارے پاس جو ہے نا اس کا اس کی place of articulation ہے اور جو جو stop ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ manner of articulation ہے تو place of articulation and manner of articulation یہ دونوں مل کے تو جو ہے نا یہ اس کا ایک نام بناتے ہیں کس چیز کا ٹھا کا ایک نام بناتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں. Alveolar stop بولتے ہیں. In some discussions only the manner of articulation is mentioned as when it is said that the word bet for example begins and ends with voiced stops. تو یہ کفی جگہ جو ہے نا مطلب ہے کہ صرف جو ہے نا وہ manner کو ہی جو ہے نا مطلب ہے کہ discuss کیا جاتا ہے اور بیچ میں جو ہے نا مطلب ہے کہ place of articulation کا ذکر نہیں آتا ہے. چلیں جی امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگئے تو stops کی category میں ہمارے پاس کیا ہے بچے ف ب ٹ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آجا اب یہ بھی ذرا ادھر ہی ذہن کے اندر ہم لوگ رکھ لیں کہ یہ Alveolar stops بھی ہو سکتی ہیں یہ different بھی ہو سکتی ہیں مثلا different قسم کے جو ہمارے پاس دوسرے تو ویلر تھے ویلر stops بھی ہو سکتے ہیں different قسم کے ہو سکتے ہیں تو the place of articulation plus the manner of articulation یہ دونوں مل کے تو ہے کسی sound کا جو ہے نا ہم اسے نام بنا لیتے ہیں اور ہم اس کو اس نام سے پکارتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھتے کے تھاک کیا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں جی یہ Alveolar stop ہے کیا ہے جی Alveolar stop ہے اب fricatives کو دیکھ لیتے ہیں the manner of articulation used in producing the set of sound جیفے ف و ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو sound ہے تو جناب تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں جی یہ والی جو کیوں کا سا آپ کو نشان نظر آرہا ہے بچے یہ جو ہے وہ کیا ہے یہ د کی آواز ہے ہے کس چیز کی آواز ہے د جیسے جیسے ہم د نہیں بلکہ تھ کی آواز ہے یہ کس چیز کی آواز ہے بٹا تھ جیسے ہم کہتے ہیں thin جیسے ہم کہتے ہیں بات تو یہ جو تھ ہے یہ کونسی آواز ہے یہ بھی fricative ہے کیا ہے جی fricative ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آواز کھڑی ہوئی ہے یہ بھی sound ہے یہ د کی آواز ہے جیسے د ہم ہم جو دن میں جب استعمال کرتے ہیں دن کے اندر اور اسی طرح کے ڈیفرنٹ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم لفظوں میں جب د کی آواز نکالتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس س کیا ہے جی س اور اس کے بعد ہمارے پاس ز آپ لوگ بڑی آنسی آ رہی ہوگی کہ اس پر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لیکن یہ ہے یہی چیز تو میں کیا کروں جیسے ز یہ ز کی آواز ہے یہ دو کے اندر جیسے ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے اور اچھا پھر اس کے بعد جو ہے موسٹ امپورٹنٹ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایف کی طرح کا ٹھیک ہے یہ بیٹا ایف نہیں ہے یہ ش کی آواز ہے کیا جیسے یہ ش جیسے شپ ہم کس چیز کی آواز ہے جی یہ ش کی آواز ہے جیسے شپ اچھا اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا اور اگر آپ کو نظر آ جائے گا جیسے جیسے ٹی لگا ہوا ہو ساتھ میں تو وہ جو ہے آگے ہو سکتا ہے آج ہے وہ جو ہے بیٹا وہ نہیں ہے وہ بیٹا کی آواز دیتا ہے چلیں ہم آپ کے لئے کو دیکھ دیتا ہے یہ کیا ہے یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ زیڈ نوما ٹھیک ہے یہ زیڈ نوما جو بنا ہے یہ کسی اس کے آواز ہیتا ہے یہ کسی اس کے آواز ہیتا ہے یہ جیسے کیجوال میں یہ کی جو آواز آ رہی ہے وہ اس کی آواز ہے تو انوالز آلماسٹ بلوکنگ ڈا ایئر سٹریم ڈا ایئر پوشت تھو to very narrow opening As the air is pushed through a type of friction is produced and اس کو ذرا دیکھتے ہیں ایکbert چکے جی As the air is pushed through a type of friction is produced by produced and the resulting sound are called fricatives ٹھیک ہے جی اب اب ان لفظوں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ابھی اب منہ اوپر دسکس کی ہیں اب ان کو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لو یہ جو آپ کہتے ہیں ف و ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھ پھر اس کے بعد ہے د س ز ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ش اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ی یہ سب جو ہے نا مطلب ایک قسم کی فریکشن جو ہے نا کاؤز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جی فرکشن کاؤز کرتے ہیں اور بہت نیرو قسم کی اوپننگ ہوتی ہے آپ ذرا کہہ کے در کہ ف و ٹھیک ہے تھ د بہت نیرو قسم کی ایر کی جو ہے نا مطلب ہے کہ پیسے جہاں سے نکلتی ہے تو if you put your open hand آپ دیئے اس کا ایک سپی practical بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا in front of your mouth when making these sounds ف and س in particular you should be able to feel the stream of air being pushed out کر کے دیکھ لیتے ہیں ف س ف س ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آواز جو ہے نا ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک جو ہمارے موں سے جو ہے نا air کی ایک سٹریم جو ہے نا وہ نہیں کر لے the usual pronunciation of the word fish begins and ends with the voiceless fricatives for and sure fish fish جب ہم کہتے ہیں تو اس کا آغاز کونسی sound سے ہوتے ہیں ف اور جب ہم fish کا ختم ہوتا ہے لفظ تو end کی سپی وجہ ہوتے ہیں sure the word those begins and ends with the voiceless fricatives ٹھیک ہے جی یہ جو ہے دو انڈ ز تو ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ آہ چلتا رہتا ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں بیٹا اچھا ادھر وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہمارے پاس ہے دوز ٹھیک ہے بیٹا یہ دوز جو ہے نا یہ دو کس چیز سے start ہوتا ہے جی دو کی آواز سے دو کی آواز سے نکلتا ہے اور ز کی آواز پہ جو ہے نا ختم ہوتا ہے تو یہ دونوں کی آئے ہ護ائی ڈھ بھی ہیں اور batے بھی ہیں کیا ہندواز بھی ہیں اور Rates بھی ہیں اے آگے دیکھتے ہیں اچھا جی تو دہ ہفر کی ساấnڈ ہے ہرفر یہ ہائے کی اندر اور ہیلو کے اندر ہی کیا ہے کیا ہے کیا ہے جی ہائے کی اندر ہیلیک میں کیوں کیوں گیا ہو رہی ہے آپ بالکل تجربہ کر لے آپ کے ووکل کارڈ میں ویبریشن نہیں ہوگی جیسے میں نے پہلے سکھا ہو تھا ویبریشن اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے بچو یہ جو ہے نا وائس لے س ہیں تو یہ کیا ہوگی پھر یہ بھی جو ہے نا فریکٹیوز ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہیں فریکٹیوز کے اندر آتے ہیں تو یہ کون تھے فریکٹیوز ہوں گے وائس لے س فریکٹیوز کون سے؟ وائس لے س اب افری کےٹس کو دیکھ رہتے ہیں جی افریکٹس کیا آج اس کو میں دو اس ویڈیو کو جو ہے نا زیادہ میں لمبا نہیں لے کے جا رہا ہوں اس کے ہم دو لیکچرز کریں گے نا تو آج جو ہے نا ہم نے تین جو ہے نا مینر آف آرٹیکولیشن ڈسکس کر لینے پھر اس کے بعد جو ہے نا جو بچ جائیں گے تو پھر بعد میں مت کر لیں گے ان کے متعلق ٹھیک ہے جی لیکوڈز وغیرہ جو ہے نا یہ بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ نیزل بھی نہیں کرتے ہیں ایفری کےٹس پہ ختم کرتے ہیں چلنے جی ایفری کےٹس if you combine a brief stopping if you combine a brief stopping of the air stream with an abstract release which cause some friction you will be able to produce the sound ہاں یہ کیا ہے چو کونسی sound ہے بچے چو اور یہ کیا ہے یہ جو ڈی اور زیڈ سا بنا ہوئے یہ چو کی ساونڈ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اور یہ کونسی آواز ہے بچے یہ جو ہے نا آپ کے پاس یہ آواز ہے جیم کی جو کس چیز کے آواز ہے جو یہ کیا ہے آج پہلے تو یہ دیکھتے ہیں if you combine a brief stopping of the air stream with an abstract release which is which causes friction اچھ اب تھوڑا سا گر ہوا کو روکے چو ٹھیک ہے چو تھوڑا سا آپ روکے پھر ایک دم سے جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو جب release کریں تو پھر تھوڑی سی جو ہے نا فرکشن جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے چو جو اس کے اندر ہم نے روکا پھر اس کے بعد ایک دم سے چھوڑ دیا ٹھیک ہے these are called africates ٹھیک ہے these are called africates and occur at the beginning of the words occur at the beginning of the words cheap and jeep cheap میں دیکھ رہے ہو چ کے واہد آرہی چیپ کے اندر آرہی ہے تو ج کے واہد جو ہے نا وہ جیپ کے اندر آرہی ہے تو یہ شروع میں ہوتے ہیں in the first of these there is a voiceless africate چھو کیا ہے جی وائسلیس africate چھو in the beginning of these there is a a voiceless africate اب چھو کی آواز کو دیکھو تو یہ وائسلیس ہے نا میں نے پہلے بتایا تھا کہ vibration نہیں ہوگی تو کیا ہوگا وائسلیس ہوگا تو یہ چھو کی آواز کیا ہے وائسلیس ہے اور چونکہ یہ تھوڑا تھا جو ہے نا ہوا کو روک رہا ہے ایک دم سے روک رہا ہے اور پھر ایک دم سے release کر رہا ہے تو اس وجہ سے جی کیا ہے africate ہے ٹھیک ہے and the second and in the second voiced africate اب جا کو دیکھ لیں جا جا اپنے وہی vocal cords پہ ہاتھ رکھیں جا جا آپ کو vibration feeling ہو رہی ہے نا تو یہ کیا ہے جو اب یہ دیکھو یہاں پہ چھو تھا تو چونکہ چھو وائسلیس ہے تو وائسلیس آف ریکیٹ ہو گیا وائسلیس اس کا جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک ایک الگ جو ہے نا مطلب ہے وہ ایٹریبیوٹ ہے اور جبکہ اس کا مینر آف آٹیکولیشن جو ہے وہ کیا ہے ایفریکیٹ ہے اسی طرح وائز جو کی آواز کے اندر جو وائزڈ آواز ہے ٹھیک ہے وائزڈ ساؤنڈ ہے جبکہ اس کا جو مینر آف آٹیکولیشن ہے وہ کیا ہے ایفریکیٹ تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا وائزڈ ایفریکیٹ امید ہے ڈیر فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم نیزلز اور لیکویڈز ٹھیک ہے جی انڈ گلائیڈز ان گلوٹل سٹاپس ان فلاپس وغیرہ کو جو ہے نا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ووولز رہ جائیں گے تو یہ سارا ایک لیکچر میں نہیں ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے لیکچر اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ قائم رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور چینل کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی سجیشن ہو جو میرے سٹوڈنٹس نہیں ہیں اور ویسے جو میرے چینل کے میرے چینل کے تو پلیز فیل فری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ